السلام علیکم می سوشل میڈیا فیملی امید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ حفظ عمان سے ہوں گے خوش باش ہوں گے مخصوص نشستوں کے حوالے سے آپ لوگ جانتے ہیں کہ جو فیصلہ پی ٹی آئی کے حق میں آیا ہے سنی اتحاد کانسل کے حق میں آیا ہے اس کے اوپر جو ہے اس جمعے کو بڑی باتیں کی جاری ہیں کیونکہ ہر جمعے کو کوئی نہ کوئی فیصلہ عمران خان کے خلاف آتا تھا اب کی بار جو عمران خان سنی اتحاد کانسل کو اتنا بڑا ریلیف ملا ہے اس کے پیچھے بہت بڑی سازش رہا ہے وہ بے نکاب ہوئی ہے کچھ اس طرح کے ہوش روبہ انکشافات اور کچھ ثبوت لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی ہوں اور کچھ اس طرح کی باتیں اور اس طرح کی چیزیں آپ کے سامنے رکھنے جاری ہوں جو کوئی دوسرا شاید آپ کو نہیں بتائے گا تو چلیے جناب شروع کرتے ہیں تو جناب آج جو فیصلہ آیا ہے اس سے پہلے کہ اس پورے فیصلے کی تفصیلات میں آپ کو بتاؤں میں آپ کو کچھ ایسا ایکسکلوزف کانٹنٹ دینے جاری ہوں کچھ اس طرح کی ثبوت دکھانے جاری ہوں جو آئے چیلنج یوں کہ کوئی بھی آپ کو نہ کسی نے آپ کو بتایا ہوگا نہ کسی نے سنایا ہوگا نہ کسی نے دکھایا ہوگا تو اس وقت کیونکہ فیصلہ تو آپ کو سب نے بتانا ہے اس میں کیا کیا سکم رہ گئے ہیں وہ کیوں سنایا گیا ہے اس کے پیچھے کیا کیا ہو سکتا ہے اب آگے حکومت کیا کرنے جاری ہے سب چیزیں میں آپ کے سامنے رکھوں گی لیکن پہلے کچھ ثبوت جو آپ کی نظر جو ہے وہ میں رکھنا چاہتی ہوں سب سے پہلے میں آپ کو بتاؤں کہ قاضی فائز ایسا اور دیگر جو اختلافی نوٹ لکھنے والے معزز جج صاحبان ہیں ان کے خلاف بقاعدہ طور پر پی ٹی آئی کے اندر جو غدار قسم کے لوگ ہیں جو باہر کے ملکوں سے بیٹھ کر کیمپینز چلا رہے ہیں انہوں نے بقاعدہ طور پر جس میں خاص طور پر شہباز گل شامل ہیں موید پیرزادہ شامل ہیں عظر مشوانی شامل ہیں ان لوگوں نے کیمپین شروع کیا ان لوگوں نے اپنے پی ٹی آئی کے کچھ ایسے گروپس بنائے ہوئے ہیں جس میں یہ کیا کرتے ہیں کہ جتنے بھی ججز ہوتے ہیں یا جتنے بھی لوگ ہوتے ہیں یا سیاستدان ہوتے ہیں ان کی پرسنل جو ڈیٹیلز ہوتی ہیں ان کے ڈاکیمنٹس ہوتے ہیں ان کی فیملی کی جو ڈیٹیلز ہوتی ہیں اس کو وہاں جاکا شیئر کرتے ہیں اور اس کے بعد اس کو گروپس میں پہنچایا جاتا ہے اور پھر گروپس کے اندر جو ہے یہ انفرمیشن دی جاتی ہے کہ آپ لوگوں نے ٹرولنگ سٹارٹ کرنی ہے اور بد ترین قسم کا جو پروپیگینڈا ہے وہ آپ لوگوں نے کرنا ہے اب اس سلسلے میں میں آپ کے سامنے جو ہے وہ پی ٹی آئی کا ایک بہت بڑا ویٹس ایپ گروپ ہے جس کے اندر ازر مشوانی بھی ہیں جس کے اندر موئید پیرزادہ بھی ہیں شہباز گل بھی ہیں اس سمیت اور بہت سارے میمبرز ہیں اب ذرا یہ ملاحظہ فرمائیے گا کہ آپ کے سامنے پوری کے پوری چیٹ جو ہے وہ میں رکھنے جانے ہوں سب سے اوپر شہباز گل کا میسج آپ کو نظر آ رہا ہے جس میں وہ لکھتے ہیں کہ اختلافی نوٹ والوں کی بھی خبر لیں ایکٹیف کریں سب کو بخشنا نہیں ہے ان کو اس کے بعد موئید پیرزادہ لکھتے ہیں کہ فیملیز کو اٹیک کریں چیف جسٹس کو ایسے نہیں سمجھانی اس کے بعد ازر مشوانی کہتے ہیں create proper campaign against them ان کے خلاف بقاعدہ طور پر campaign کا آغاز کریں اس کے بعد ازر مشوانی نیچے لکھتا ہے اوکے سر working on it کہ اب میں نے اس کے پر کام شروع کر دیا ہے اس کے بعد موئید حرامزادہ سوری مازرد میرے موہ سے نکل گیا موئید پیرزادہ محترم فرماتے ہیں کہ ایسے نہیں ہونا چاہیے یہ campaign aggressively چلائیں آپ اندازہ کریں کہ پی ٹی آئی کے لوگ ان کے جو campaign سے نالے والے لوگ ہیں وہ whatsapp groups کے اندر کہہ رہے ہیں کہ ان judges جنہوں نے ہمارے خلاف فیصلہ دیا ہے ان سب کے خلاف بدترین propaganda اور campaigns چلائیں موئید پیرزادہ آگے کہتا ہے کہ ایسے نہیں ہونا everyone یہ campaign aggressively چلائیں اس کے بعد ازر مشوانی کہتا ہے اوکے سر working on it اور آگے کہتا ہے good specially target kazi target kazi سمجھ آگے کہتا ہے موئید پیرزادہ کہ campaign ready ہو جائے تو پی ٹی آئی کے سارے official groups میں share کریں اور اس کے بعد شہباز گل نیچے لکھتا ہے give instructions to volunteers no mercy for chief justice at any cost کہ chief justice کے لیے کسی قسم کا کوئی رحم نہیں ہونا چاہیے اور نیچے بکواس کرتا ہے یہ شہباز گل لکھتا ہے کہ عادل اور مہدی یہ عادل راجہ اور مہدی ہیدر مہدی کی بات ہو رہی ہے کہتے ہیں کہ یہ vlog کر رہے ہیں اس پہ foreign بنوائیں content اب آپ کو سمجھ آئیے کہ کس طرح سے یہ لوگ paid content بنواتے ہیں یہ تمام ثبوت جو ہیں اس وقت میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا ہیں یہ exclusive معلومات اس وقت میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا ہیں ابھی آپ کو میں نے اور بھی بہت سارے ایسے ثبوت دکھانے ہیں جس پہ آپ کی جو چیخیں ہیں نا جتنے بھی پی ٹی آئی کے supporters ہیں ان کی تو نکل جائیں گی اب ذرا اندازہ کیجئے گا کہ ایک غلط فیصلے کا نتیجہ کیا نکلا ہے یہ آپ کے سامنے سکرین کے اوپر خبر آ رہی ہے کہ سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد سٹاک مارکٹ میں شدید مندی کا رجھان وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ جی پورا پاکستان جو ہے وہ تو عمران خان کے ساتھ کھڑا ہے اور عمران خان کو سپورٹ کرتا ہے اگر ایسی بات ہوتی تو سٹاک ایکسچینج میں اتنی مندی کیوں ہوتی یہ تو ان کے لئے خوش آئند خبر ہوتی اس کے بعد ہنڈرڈ انڈیکس میں بارہ سو بہتر یعنی کہ تقریباً تیرہ سو پوائنٹس کی کمی ہو گئی ہے ہنڈرڈ انڈیکس میں جو ہے وہ بارہ سو بہتر پوائنٹس کم ہو کر وہ اٹھتر ہزار سات سو انیس پوائنٹس کے اوپر جو ہے وہ سٹاک مارکٹ آ کر گری ہے اب آپ کو یہاں سے اندازہ ہو رہا ہے ابھی میں نے آپ کو اور بھی بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ دکھانی اور بتانی ہیں اب ذرا یہ ملائزہ فرمائیے کہ لطیف خوصہ جو ہیں یہ فوراں آئے اور انہوں نے آ کے تقریر کرنا شروع کر دی ان کے ساتھ نادیا خٹک جن کو ہمیشہ ایک شو پیس کے طور پر کھڑا کیا جاتا ہے اور ان کا کام ہی صرف اتنا ہے کہ قابلیت تو کوئی ہے نہیں تو یہ رونا شروع کر دیتی ہیں ہر جگہ پہ آنسو بھاتی ہیں اور آنسو کے لیے جو گلیسرین استعمال کرتی ہیں وہ ایک انگلی کے اوپر تو وہ ہلکی سے لگائی اور آنسو نہیں کرنا شروع ہو گئی یہ ڈرام میں بازی کرتی ہیں اس سے بھی زیادہ شرم ناک بات جو ہے ان کے پیچھے جو یہ شخص کھڑا ہے آپ کو ٹائی والا بلاک کلر کا نظر آ رہا ہے یہ شخص جو ہے یہ اس خاتون کو جگہ جگہ پر ٹچ کر رہا ہے نامناسب حرکات کر رہا ہے اور یہ جو آگے خاتون کھڑی ہیں یہ لمبی لمبی بالیاں پہن کے مطلب کوئی شرم کوئی حیاء مجھے وہ یاد آگئی کہ مطلب خواتین جب سیاست میں آتی ہیں تو انہوں نے اپنی کارکردگی دکھانے ہوتی ہیں یہ کیا دکھا رہی ہیں ٹیلی ویژن پہ کم از کم کیامرہ میں انہی شرم کر لیں کہ کھلے ہم کوئی پیچھے سٹا چھو رہا ہے کوئی سائٹ سٹا چھو رہا ہے اور وہ دکھا رہے ہیں اور وہ جو ہیں وہ آگے آنسو بھا رہی ہے تھوڑی دیر بعد وہ انگلیہ پر لگا لیتی ہے مطلب یہ کیا ہو رہا ہے یا کیا چل رہا ہے آپ کے سامنے ہی ہیں سالہ کچھ رکھتے جاری ہوں آگے بھی ذرا ملائزہ فرمائیے اب یہ جو فیصلہ ہے اس کے اوپر اکبر ایس بابر نے بھی اپنا رد عمل دیا ہے ان کے مطابق انہوں نے کہا ہے کہ قانونی جنگ کا دوسرا مرحلہ شروع ہوا چاہتا ہے جن انتالیس ممبران کو سپریم کوٹ نے طریقہ انصاف کا لکھا ہے الیکشن کمیشن کے مطابق انہوں نے اپنی پارٹی ٹکٹ جمع ہی نہیں کرائی اور جن اکیالیس ممبران کو آزاد کہا جا رہا ہے وہ خود سنی اتحاد کانسل میں شامل ہو چکے ہیں واہ تاریخ کا کبھی ایسا فیصلہ دیکھا ہے کہ ایک انصاف مانگنے والا انصاف مانگنا ہی نہیں گیا اور اس کو انصاف دے دیا جائے کیا سبحان اللہ یہ تو بلکل ایسی مثال ہے کہ میں گئی ہوں جد صاحب کے پاس اور میں نے جا کے کہا ہے کہ میری ایک زمین کا رولہ ہے آپ مجھے وہ زمین دے دیجئے اور میرے سامنے جلسہ فیصلہ سنائیں کسی تیسرے بندے کے نام پہ زمین لگا کے کیسی بات ہے اب ذرا یہ ملائزہ فرمائیے گا کہ سپریم کوٹ نے خواتین اور اقلیتوں کی مخصوص نشستے جو ہیں وہ پی ٹی آئی کو دینے کا حکم دے دیا ہے سپریم کوٹ نے سنی اتحاد کانسل کی مخصوص نشستوں سے متعلق درخواست کے اوپر فیصلہ جو سنایا ہے اس میں انہوں نے کہا ہے کہ الیکشن کمیشن اور پشاور ہائی کورٹ کے فیصلے کو کل عدم قرار دیتے ہوئے انہوں نے تیرہ رکنی لارجر بینچ نے سنی اتحاد کانسل کی مخصوص نشستوں سے متعلق کیس کا فیصلہ جو محفوظ کیا اس کے اندر جتنے بھی پورا بینچ تھا آپ کے سامنے ہے اور اس میں جو مین مین پوائنٹس ہیں میں آپ کے سامنے رکھ دیتی ہوں نمبر ایک انہوں نے کہا کہ پاکستان تیریک انصاف ایک سیاسی جماعت تھی اور ہے یہ سپریم کوٹ نے اپنی ججمنٹ دی دوسرا انہوں نے کہا کہ پی ٹی آئی بحیثیت جماعت مختلف نشستیں حاصل کرنے کی قانونی اور آئینی حق دار ہے تیسے نمبر پہ انہوں نے کہا کہ الیکشن کمیشن نے اپنی ذمہ داری پوری نہیں کی ہے یہ چیف جسس پاکستان نے کہا اس کے بعد مخصوص نشستوں سے متعلق جو کیس میں اب تک کیا ہوا ہے آپ کے سامنے رکھ دیتی ہوں سنی اتحاد کانسل نے مخصوص نشستوں سے کے حصول کے لیے اکیس فروری کو الیکشن کمیشن میں درخواست دائر کی تھی اٹھائیس فروری کو الیکشن کمیشن نے سنی اتحاد کانسل کی مخصوص نشستوں سے متعلق کیس کے اوپر فیصلہ محفوظ کیا تھا چار مارچ کو الیکشن کمیشن نے سنی اتحاد کانسل کی درخواست کے اوپر ایک چار کے تناسب سے فیصلہ سنایا تھا چھے مارچ کو سنی اتحاد کانسل نے یہ جو نشستیں ہیں اس کے لیے پشاور ہائی کورٹ سے رجوع کیا تھا چودہ مارچ کو جو ہے پشاور ہائی کورٹ سنی اتحاد کانسل کی مخصوص نشستوں کے لیے درخواستیں خارج کی تھی اور پشاور ہائی کورٹ کے پانچ رکنی لارجر بینچ نے متفقہ طور پر سنی اتحاد کانسل کی مخصوص نشستیں نہ دینے اور نہ ملنے کے خلاف درخواست کو مسترد کیا تھا دو اپرل کو سنی اتحاد کانسل نے سپریم کورٹ کے اندر درخواست دائر کی تھی چھے میں کو جسٹس منصور علی شاہ کی سربراہی میں تین رکنی بینچ نے پشاور ہائی کورٹ اور الیکشن کمیشن کا فیصلہ موطل کیا تھا تین رکنی بینچ نے آئینی معاملہ ہونے کے باعث لارجر بینچ کی تشکیل کے لیے معاملہ ججز کمیٹی کو بھیج دیا تھا اکتیس میں کو سنی اتحاد کانسل کی مخصوص نشستوں کے لیے جو ہے وہ سماعت کے لیے فل کورٹ بن گیا تھا اور فل کورٹ نے تین جون کو سنی اتحاد کانسل کی نشستیں ہیں سے متعلق جو کیس کی پہلی سماعت ہے وہ کی تھی چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی سربراہی میں نو سماعتیں جو ہیں وہ فل کورٹ نے کی تھی جس کے بعد نو جولائی کو فیصلہ محفوظ ہوا تھا اور پھر اس کے بعد سنی اتحاد کانسل کا جو موقف ہے وہ سامنے آیا تھا اور کس جماعت کو کتنی نشستیں ملی تھیں اس کے بارے میں آپ کو بتا دیتی ہوں نون لیگ کو مخصوص نشستوں میں قومی اسمبلی کی چودہ پیپلز پارٹی کو پانچ جے یو آئی ایف کو تین اضافی نشستیں ملی تھی خبر پختونخواہ اسمبلی میں جے یو آئی ایف کو دس مسلم لیگ نون کو سات پیپلز پارٹی کو سات این پی کو ایک اضافی نشست جو ہے وہ ملی تھی پنجاب اسمبلی میں نون لیگ کو تئیس پیپلز پارٹی کو دو مسلم لیگ کاف اور استحقام پاکستان کو ایک ایک اضافی نشست جو ہے وہ ملی تھی سنس اسمبلی اور پیپلز پارٹی کو دو دو ایم کیو ایم اور ایک مخصوص نشست ملی تھی اب آپ اندازہ کیجئے کہ اس حد تک جا کر کوئی اگر کسی کو اتنا ریلیف دے رہا ہے تو اس کے پیچھے کون ہے کون کون سی طاقتیں ہیں کیسے امریکہ کے اندر سے قرارداد پاس ہو جاتی ہے عمران خان کے لیے کیسے اقوام متحدہ کا بیان آ جاتا ہے عمران خان کے لیے کیسے جو ہے وہ اسرائیل کا بیان آ جاتا ہے عمران خان کے لیے کیسی ہماری عدالتیں جو ہیں وہ فیصلہ سنا دیتی ہیں عمران خان کے حق میں ایک ایسی پارٹی کے حق میں جنہوں نے انصاف مانگا رہی ہے اور سنی اتحاد کانسل جو مانگنے گئی تھی ان کو دینے کے بجائے ان کو فیصلہ سنا دیا جاتا ہے ریزرف سیٹس جو بانٹی ہیں اس کو اگر واپس دے بھی دیا جاتا ہے تو جو لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ حکومت ختم ہو جائے گی حکومت ختم ہونے والی نہیں ہے کیسے میں آپ کو ساری ڈیٹیلز بتاتی ہوں اب یہ جو ڈیٹیل میں آپ کو بتا رہی ہوں یہ ایکسکلوزیو ڈیٹیل ذرا سنیے گا کہ سنی اتحاد کانسل نے الیکشن سے پہلے مخصوص نشست کی فیرست کیا جمع کروائی تھی نہیں کروائی تھی بلکہ لکھ کر دیا تھا کہ ہم عام انتخابات میں بطور پارٹی حصہ لے ہی نہیں رہے سنی اتحاد کانسل کے سربراہ کون ہے حامد رزا خان فیصلہ بعد سے آزاد حیثیت سے انہوں نے الیکشن جیتے اور خود بھی سنی اتحاد کانسل کے امیدوار وہ نہیں تھے اس کے بعد پھر پی ٹی آئی کو مخصوص نشستیں کیسے مل سکتی ہیں یہ ایک سوال ہے بلکل مل سکتی ہیں جیسے امران نیازی صاحب ان کے کیسز میں بھی ان کو زمانت ملی تھی جو ابھی تک درجی نہیں ہوئے ایسے مل سکتی ہیں پھر آپ دیکھیں کہ جج کتاب قانون اور آئین ہے ہی نہیں بلکہ مومائل اور ٹی وی سکرین کے مطابق فیصلے دیے جا رہے ہیں یہ سب چیزیں آپ کے سامنے ہیں اب آپ یہ دیکھیں کہ الیکشن کمیشن جو ہے وہ ایک انڈیپینڈنٹ آئینی ادارہ ہے جس نے مروجہ الیکشن ایکٹ کے تحت جو ہے وہ صحیح فیصلہ دیا کہ جس پارٹی نے الیکشن میں حصہ ہی نہیں لیا اس کو ریزرف سیٹس کیسے مل سکتی ہیں جس پہ ان کا کوئی قانونی حق ہی نہیں ہے سپریم کورٹ کے فیصلے نے الیکشن کمیشن کے آئینی دائرہ کار کے اندر مداخلت کی سنی تحریک اور پی ٹی آئی کو آئین میں سے گنجائش نکال نکال کر فائدہ دیا گیا جو کہ آپ نے دیکھ لیا اس سے پہلے ریزرف سیٹس کا جو تائین ہے وہ الیکشن کمیشن ہی کرتا ہے کیونکہ یہ انہی کا دائرہ اختیار ہے لیکن اب لادلی جماعت جو ہے ان کو طور پہنچانا تھا اب آپ اندازہ کریں کہ یہ جو فیصلہ ہے یہ قانونی بنیادوں پر نہیں بلکہ ججیز کے درمیان اختلافات اور سیاست اور دھڑا بندی کی وجہ سے یہ فیصلہ جو ہے سامنے آیا ہے کسی کو کوئی لینا دینا نہیں ہے کہ پاکستان کس نہج پر آ کر کھڑا ہو گیا ہے پاکستان کی کیا سیچوئیشن ہے سب کو اپنے اپنے سیاسی فائدے چاہیے کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس فیصلے کا ایک مقصد یہ بھی ہے کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ جیسا کہ میں نے آپ کو ولاؤگ کے سٹارٹ میں چیٹ دکھائی ہے جس میں بقاعدہ طور پہ چیف جسٹس کے خلاف کیمپین لانچ کرنے کی بات کی جاری ہے تو کہا جا رہا ہے کہ ان کے خلاف ایک دھڑا بن کے ایک سائیڈ پہ ہو گیا ہے تاکہ جو ہمارے چیف جسٹس ہیں ان کو قانونی توسی نہ مل سکے ان کو جو ہے ایکسٹنشن نہ ملے کیا انصاف کی بنیاد اب یہ رہ جائے گی کہ آئین اور قانون کے مطابق فیصلہ کرنے سے چیف جسٹس بننا شاید ممکن نہ ہو اس لیے ایسا فیصلہ دیا جائے کہ کوئی خطرہ ہی نہ رہے سبحان اللہ اب اس فیصلے کی اوپر رانہ سنا اللہ جو ہیں انہوں نے بھی ایک پریس کانفرنس کی اسلام آباد میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ ایسے فیصلے جو سمجھ سے بالاتر ہوں ایسے ابحام کو جنم دے رہے ہیں جس سے لوگ بھی کنفیوز ہوں تو ایسے فیصلے ملک کے مفاد میں نہیں ہوتے جو فریق عدالت کے سامنے ہو اور جو ریلیف مانگا جا رہا تھا انہی کے کانٹر دلائل دوسری طرف سے پیش کیے جا رہے ہیں ہوں اور اس تدا سے پرے بن مانگے فیصلے دیے جائیں تو ان کے نتائج انتہائی افسوسناک ہوتے ہیں انہوں نے کہا کہ ایک فیصلہ آیا تھا جس پہ بن مانگے آئین میں ترمیم کا اختیار دیا گیا تھا تو اس کو ملک نے کئی برسوں تک بھگتا تھا جب سیاسی نشان دیا گیا تو ان لوگوں کے پاس ٹائم تھا کہ وہ اپنی جماعت کا انتخاب کرتے اور انہوں نے سنی اتحاد کانسل میں شمولیت اختیار کر لی سنی اتحاد نے دعویٰ کیا کہ اتنے لوگوں کے حساب سے ہمارا مخصوص نیزشتوں کا جو حصہ بنتا ہے اس پہ الیکشن کمیشن نے کہا کہ آپ نے تو الیکشن لڑا ہی نہیں ہے سیٹے کیسے مانگ رہے ہیں اور ان کی اس تدا کو رد کر دیا ان کا کہنا تھا کہ بعد میں سنی اتحاد کانسل پشاور ہائی کورٹ گئی اور انہوں نے الیکشن کمیشن کے فیصلے کو برقرار رکھا اور اس فیصلے کو جماعت نے سپریم کورٹ کے اندر چیلنج کر دیا رانہ سناؤلہ نے بتایا کہ سپریم کورٹ کا فیصلہ سنی اتحاد کانسل کے حق میں نہیں آیا بلکہ پیٹیشنر کی طرف سے دلائل دیئے گئے لیکن ان کی استعداد خارج ہو گئی اور اب ایک نیا فیصلہ پی ٹی آئی کے حق میں آ گیا ہے یہ لوگ تحریک انصاف کے لوگ تھے پی ٹی آئی نے کلیم نہیں کیا اور ان میں سے انچاس لوگوں نے کسی فارم میں لکھا ہی نہیں کہ ہمارا تعلق جو ہے وہ پی ٹی آئی سے اب جو لوگ لکھی نہیں رہے کہ ہمارا تعلق جو ہے وہ پی ٹی آئی سے ہے ان کو آپ انصاف دے رہے ہیں اور ان کو آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ جو ہیں وہ شامل ہو جائیے کس میں پی ٹی آئی میں سبحان اللہ اور یہ جو آٹھ ججز ہیں یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کو پندرہ دن کی مولت دی اور آپ آ کر پندرہ دن میں بتائیے کہ آپ کس پی ٹی آئی کے ساتھ آپ کب اپنا لائنز کرنے جا رہے ہیں یا کب آپ پی ٹی آئی میں جو ہے وہ جائیں گے مطلب یہ تو وہ بات ہوئی کہ آؤ آؤ ہمارے پاس آؤ ہم آپ کو زبردستی انصاف دیں گے بارال یہ سارا معاملہ میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا ہے باریا جی آپ لوگوں کی آئی کومنٹ سیکشن میں اور یہ بتائیے کہ یہ جو واتس اپ گروپ بھی میں نے آپ کے سامنے رکھا اور یہ تمام جو ایجنڈا یہ بھی آپ کے سامنے رکھا ہے اس کے بعد آپ اس فیصلے کے بارے میں کیا سوچتے سمجھتے ہیں اور کیا سمجھتے ہیں کہ باگے کیا ہونے جارہا اور آپ کو کیا لگتا ہے کہ حکومت بڑے آرام سے جو ہے وہ اس جس کو چھوڑ دے گی اور آپ کو کیا لگتا ہے کہ حکومت گر جائے گی ہے حکومت اسی طرح کام کرتے رہ گی حکومت تو ایسے ہی کام کرتے رہ گی لیکن آپ جو کچھ بھی سوچتے سمجھتے ہیں آئیے شرک کیجئے پرسنلی جواب دوں گی مزید خبریں ولاغز انٹرویوز و اساسیتت دی جانے کے لیے میرے ساتھ کنیکٹڈ رینا ہرگز مت بھولیے گا چانل کو سبسکرائب کر لیجئے گا اپنا بہت بہت خیال رکھئے گا اللہ نکے بان